اللہ برکاتہو آج کلگری کا دوسرا دن ہے اوفیشلی تو پہلا دن ہے کیونکہ رات کو ہم دو بجے پہنچے ہیں اور صبح صبح الحمدللہ الانسار انسٹیٹیوٹ کے اندر علماء اکرام سے جو مدرسے کے طلبات ہیں الحمدللہ ان میں تقریبا دو گھنٹے ہمارا سیشن ہوا ہے ختم نبوت کے حوالے سے اور ابھی الحمدللہ اس وقت ہم البرٹا کلگری کے ایک ایریہ کے اندر موجود ہیں اور الہدایہ اسلامیک سینٹر میں اس وقت اسلامیک سینٹر نورت کلگری موجود ہیں جو کہ مسلم کانسل آف کلگری کے ذریعہ تمام یہ مسجد ہے یا مسلح ہے تو ابھی میرے ساتھ رفقہ ختم نبوت کلگری موجود ہیں بابر بھائی اور مظفر صاحب اور مولانا شفیق قرمان صاحب اور ٹورنٹو کا ایک ساتھی میرے ساتھ ہیں جی بابر بھائی آپ بتائیں کیسا رہا ابھی آج کا جو اس وقت کا سیشن السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ تو مولانا سویل بابا جو ہیں وہ ہماری ذریعہ کے لیے کلگری میں حاضر ہوئے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو پوری طرح وصول کریں ان کی یہاں موجودگی کو ہم زیادہ سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اور مسلم کمیونٹی میں اس کے تعریف اور اس کی اوئرنس کے لیے ہم زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں حضرت کی موجودگی کا آج پہلا دن تھا اور یہ دوسرا حلقہ تھا سوانہ مسلمے الحمدللہ کافی تعداد نے جو ہے مولانا کے بیان کو سنا سوال اور جواب کے جو ہیں وہ بھی نشست ہوئی اور لوگوں نے کافی اس سے نفع اٹھایا ہے انشاءاللہ مولانا کی موجودگی سے ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے کافی یعنی ترقی ہو گئی ہیں آپ پہ انشاءاللہ حضرت وہ صبح آپ تھے جو کہ یہ نہیں تھے آپ کے خیال میں اس کا کیا فیڈ بیک ہے سیشن اچھا رہا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور آپ تشریف لائے اور ہمیں یہ عزت بکشی صبح کا سیشن ماشاءاللہ بہت اچھا رہا ہے کہ اس میں ہمارے طلب ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم سیکھ رہے ہیں اور ان کو ماشاءاللہ بہت اچھا ختم نبوت کے بارے میں تفسیری مطلب تفسیری گفتگو ہوئی ان سے اور ان نے سوا جواب بھی کی ہے اور ماشاءاللہ ان کے علم میں کافی عذابہ ہوا اور ان سب نے وعدہ کیا ہے کہ they will learn more and more about it اور انشاءاللہ آگے اس علم کو بڑھائیں گے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ کام کریں جزاکو اللہ